اسلام علیکم میں ہوں مویز درشد اور یہ ہے میری ممہ ہاں جی اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہیں فیٹ فارٹ ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھیک روزے کیسے جا رہے ہیں الحمدللہ ہمارے تو بہت اچھے جا رہے ہیں مویز کا بھی روزہ تھا اس نے افتاری ہم لوگوں نے افتاری کرنی ابھی ہم لوگ ویڈیو میں نے کہا پوری کر لیں تو آپ لوگ کیسے ہو آج کی روٹین کیا ہے آج میں ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں گیسٹر تو ہم لوگ بنا رہے ہیں چکن کھڑائی ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ پھر ہم ویڈیو میں دکھاتے ہیں آپ لوگ دیکھئے گا لائک کرئے گا سبسکرائب کرنا اور کمنٹس میں بتانا ملی لیر بانی پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا بنا رہے ہیں تو آگے ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں آج میں کوئی بڑا روزہ دکھ رہا ہے چیزیں بھی ملتے ہیں ہاں جی ہاں جی چکن فرائی کرنے لگی ہوں میں نے کڑائی رکھ دیا اس میں میں نے دو چمچ آئیل لے لیا کوکنگ آئیل اس میں ڈالوں گی اب میں چکن چکن کو کروں گی اچھی طرح فرائی فرائی کر کے جب بھی یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے گا پھر میں اس کو نکال کے اس میں ڈالوں گی پیاز کیونکہ ہم لوگ چکن کرتے ہیں فرائی ویسے فرائی کہ یہ بغیر چکن نہیں بنائے جاتا اس میں ایسے لگتا ہے جیسے سمیل آتی ہے اچھی طرح فرائی کر لے نا چکن تو پھر سالن بہت مزے کا بنتا ہے تو اب میں یہ چکن فرائی ہو رہا ہے تھوڑا سا ہی بناتے ہیں ہم لوگ اس لئے بناتے ہیں تھوڑا بھی سہری میں کھانا ہوتا ہے یا تھوڑا سا اس ٹائم کھانا کھائے ہی نہیں جاتا اتنی ساری چیزیں بچے بنوا لیتے ہیں چکن ہو گیا فرائی اب میں نے ڈال دیا ہے پیاز پیاز کو اچھی طرح کروں گی براؤن یہ میں نے پاس بنانے شروع کر دیا ہے پکوڑوں کا اسمان اس میں میں نے ڈال لیا ہے علو پیاز سبز مرچ دنیا سوکہ دنیا ریڈ مرچ نمک بیسن سارا دہیں بھی ڈالا ہے اس میں دہیں بھی ڈالتی ہوں میں پکوڑے بنانے جب میں بناتی ہوں اس میں میں دو تین سپون دہیں کے ڈالتی ہوں پھر بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ڈال کے دیکھئے گا پاس میں یہ کڑائی بنا رہی ہوں پاس میں پکوڑوں کا اب مسالہ میرا ہو گیا تیار میں نے مرچ ٹوماٹر ادرک جو ہے نا وہ گرینڈ کر لیا تھا کیونکہ وہ ٹوماٹر ہم لوگ گرینڈ کر کے ڈالتی ہیں یہ دیکھیں اب میں نے چکن ڈال دیا ہے ساتھ میں دیں بھی ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح بھون لوں گی بعد میں اس میں میں ڈال لوں گی تھوڑا سا پانی اس کو دام پہ لگا دیں اب بیسن ہو گیا تیار اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھا ہے یہ فائنل لک بن گیا سالن کی یہ میں نے پکوڑے بھی بنا لی ہیں پکوڑے ساسا یہ میری فائنل لک ملوک میں نے چیزیں بھی بنائے ہیں ان کی ملوک پکوڑے جو بھی بنائے ہیں کچھ جو بھی بنائے ہیں وہ آپ بھوڑی دیکھ لینا ملوک ملوک جو سب گھروں میں سب کی کچھن میں بنتا ہے وہ ہم لوگ ڈیلی میں بنا رہے ہیں تو بس بچوں یہ کہتے ہیں روزے سے پہلے پھر ماما جی یہ بنا لو وہ بنا لو تو کھاتے کچھ بھی نہیں ہے بعد میں میں نے پھر بنا لی جو جو چیزیں بنائی اس کی میں نے صاحب کی پکس ڈال دی تو آپ دیکھئے گا اور مجھے ابتانہ پھر کیسا بنا ہے اور پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹس کرنا بیل کے بٹر کو دبانا جن جن نے مجھے اب تک سبسکرائب کر دی ہے ان کا بہت بہت شکریہ اچھا جی تو بس اسی طرح ہی ہے ڈیلی کی روٹین جو بھی ہمیں نے یہی بلوگ اس لیے بنایا تھا میں جو بھی آپ نے پورا دن میں کیا کروں گی تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال دوں گی تو ابھی رمضان ہے تو کوشش میں پوری کہا رہی ہوں کہ جو میں کروں وہ میں بتا دوں تو بس کوشش جا رہی ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں پلیز تو میں یہ کہہ رہی تھی جن جن نے مجھے سبسکرائب کیا ہے لائک کیا جو بھی کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے نہیں کیا جو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹس کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں پلیز تو باقی اپنے جو اردگرد ہیں سب ان کا خیار رکھئے گا مہر رمضان ہے تو ظاہری بات ہے بڑے لوگ مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تو اللہ پاک ان کو بھی خوشیاں دے جن کے گھر نہیں ہے اللہ ان کو گھر دے جو بے گھر ہیں تو ہم لوگ تو رمضان میں آگے بھی دعا کرتے ہیں رمضان میں عبادت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے سب کے لیے دعا کریں میرے لیے بھی دعا کرنا اللہ پاک میری ساری مشکلیں سان کرے اور میرے گھر والوں کو اللہ پاک صحت اندرستی والی زندگی تا کرے باقی گھر پیسہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ ایک اللہ پاک نے جتنا جتنا ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل جانا ہے شکر اللہ پاک کھا رہے ہیں جی رہے ہیں تو بس دعاوں میں یاد رکھنا کہنے کو تو بہت کچھ ہے پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لیے پھر میں یہاں بھی اینڈ کرتی ہوں اور افتاری کا بھی ٹائم ہو گیا اوکے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے اچھا جی تو پھر آپ کو نیکس فلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ